بیدیس کی ایک محلہ نے سولہ جڑوہ بچوں کو جنم دیا تم سوچتے ہوگئے محلہ کیسی ہوگی ایسی ہے محلہ اور کیسی ہے تو سولہ بچے تم سوچتے ہو کیسے ہوئے جیسے ہوئے تو ایسے ہوئے تمہیں کیوں ٹنسن ہو گئے اور کیا سولہ بچے راجہ سگر کے ساٹھ ہزار پتر تھے مہا راجہ دھیراز دھرتناسٹ کے ساو پتر تھے راجہ یعیات کے ساو پتر تھے کیچک چک سو بھائی تھا ابھی تو محلہیں اتنی کمجور ہیں یہ تو ایک ہی بچے کو جنم دینے میں ادمری ہو جاتے ہیں کیونکہ شریر میں اتنی شکتی نہیں ہے تھوڑا سا بوجن کھاتی ہے جیسے چنیا چنگل کھاتی ہے شریر میں دم کھم نہیں ہے انتہائش بھارت دیش کی دھرتی پر ایسی ایسی ماتائیں ہوتی تھیں پانچ پانچ بچے ایک ساتھ جنم لیتے اور سم نارمل پیدا ہوتے کوئی ڈیلیوری کرانے کے لیے ہسپٹل جانا نہیں پڑتا اور خوش محلہ کے شریر میں کوئی کمجوری نہیں ہوتی آج تو بہت کمجوری ہے یہ کمجوری اتنی کیوں اس کا کارن ہے کارن نہیں بتاؤں گا تم دکھی ہو جاؤں گا اب کارن بھی بتا دوں تم نیمارن بتانا پڑے گا کہ اپائے کیا ہے کمجوری نہ رہی کمجوری اس لیے ہے کہ تم چندہ زیادہ کرتے ہو ٹینسن میں بہت رہتی ہیں ماتائیں بہنے چندہ میں بہت رہتے ہیں پورس لوگ اور پتلی پتلی روٹیاں کھاتے ہو اس لیے بھی تم کمجور ہو جاتے ہو اتنی موٹی روٹی کھاؤ پھر دیکھو تال ٹھوٹ کے کھڑے ہو جاؤ کل سے سکوٹر کے پیہا جیسی موٹی روٹی بڑھا اور لکڑی کے چولے میں بناو ایک روٹی میں دس لوگ کھاؤ پورا موچا چولہ 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 کوئی جرورت نہیں سبجی روز بنانے کی اسی میں ڈبا ڈبا کے کھالو دیکھئے سہت جیسی روٹی دمدار ہوگی ویسی تمہاری سریر کی شکتی بھی دمدار ہوگی تھوڑا موٹی روٹی لیکن لیٹسٹ دنیا میں یہ ٹیسٹ لوگ دیکھتے ہیں ٹیسٹ آج کی پچانس سال پہلے کھانے پینے کی چیزیں اتنی کہاں تھی اتنی آئٹم کہاں تھے اب رہتے ہیں بیہار میں اور کھاتے ہیں دچھر بھارت کا ناستہ اٹلی اور ڈوسا کیا بات ہے گزرات کا ناستہ ارے گزرات کا ناستہ گزرات میں حجم ہوگا بیہار میں نہیں بیہار میں تو بس مکئی آگ میں بھونجو اور چوا چوا کر کھاؤں وہی یہاں ٹیسٹ دے گا آج میں سے ایک بھکت کہہ رہا تھا مکئی لے آؤں آپ کے لئے میں نے کہا آج مطلع نا آج پروچن کرنا ہے کل کھا لوں گا کل نہیں کرنا ہے تو وہ من میں سوچ رہا ہوگا بھگت کی مکئی سے پروچن سے کیا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے مکئی موہ میں تو 32 دانت و مکئی میں سب دانتی دانت تو ہے لگا ہوں جیان کا کتھن کرنے والے سادھو سنت کو جیادہ آئیٹم نہیں کھانا چاہیے اور جو جیادہ آئیٹم کھاتا ہے پھر اس کا جیان لپت ہو جاتا ہے بس سادھا سادھا اس مکت کا نام ہے سنیل بھارتی کھڑے ہو جاؤ یہ سنیل بھارتی ایک ڈببہ خیر لائے تھے دس کلو اس کی پتنی سچھ کا ہے گولی میں اپنے ہاتھ سے بنا کر بھیج دوں گی اپنے تر رہنے دو ارے بولے کھانے دو بہت شردہ ہے آشیر بات یاد رکھنا ہے کبھی گرو کو کچھ کھانے کیلئے دینا تو گرو کبھی اسے اسپرش کر لے تو بھی سمجھ لو گرو کا بھوگ لگ گیا ہے اور گرو دیکھ لے تو سمجھ لو درشتی بھوگ لگ گیا ہے اور گرو تھوڑا چکھ لے تو سمجھ لو کہ اب مک بھوگ لگ گیا ہے اور گرو سب کو بانٹ دے تو سمجھ لینا اب گرو دیو نے بھوگ لگا دیا ہے گرو دیو کو پورا مت کھلانا انیتہ گرو دیو دما دم مست کل اندر اور گرو دیو کا آخری نمبر گرو دیو کو ہمیشہ کم کھلاؤ گرو دیو کے ساتھ میں جو سہدیو رہتے ہیں سہدیو ہیں ادھر دیکھو شنٹ لو یہ بہت محنت کرتے ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں ہمارے راجستان کے بھکت نے چھبیس برکار کا ناستہ رکھا میرے شام تو میں نے کہے تو بہت ہے تو اس نے بہت اچھا مجھے جواب دیا بولے بہت ہے کھانے کیلئے نہیں دیکھنے کیلئے درستی ڈال دو جو پسند آئے تھوڑا چکھ لو باقی درستی ڈال دو اور چھو لو تو میں جو تھوڑا چکھتا تھا وہ پلیٹ اٹھا لے جاتا تھا سب پلیٹ دیرے دیرے اٹھا لے گا بولا گھر دے ہوگے آپ کے پریم میں سب بنا ہے بھکت بھی بیٹھے ہیں سنت بھی بیٹھے ہیں بس آپ درستی بھوگ لگائیے اسپرس بھوگ لگائیے اور آپ تھوڑا چکھ لیجئے اور جتنی اچھا ہو کھا لیجئے اس کے بعد سب پر شاہد پٹے گا سچ ہے جی میں بھونا ہوا چنا روز چباتا ہوں بھونا ہوا چنا دو چمت چبا لیتا ہوں وہ ڈببہ سے ہی نکال کے ڈھککن میں لے کر کھا لیتا ہوں کٹوری ٹوری جھنجت خطر کٹوری میں پھر چٹوری ہو جائیتی اور آپ سے بھی لیویدن کروں گا کی بھوزن جب کرنے بیٹھنا تک گوشہ نہ کر کیونکہ ان دیوتا ہے اور رسوئی ان پورنا مندر ہے اور تمہاری دھرم پتنی ان پورنا مندر میں ان پکانے والی دیوی ہے بھوزن کھانے بیٹھو تو پرشن ہو کر نوشکرہ کر دھیرے دھیرے چبا چبا کر کھائیے اور بھوزن بنانے والی مہیلا کو دھنڈوات بھی دیجئے کہ دھنڈ ہو روز بناتی ہو کبھی اوبتی ڈوبتی نہیں مہیلاوں سے بھی میں کہوں گا تم بھی تھوڑا کم کھانا بھی کم کھانا چاہیے تین بار میں کھالو چار بار کھالو لیکن ایک بار میں بھرو مت جاتا پیٹ اگر نکلنے لگ جائے تو چنتہ کا بشہ ہے پیٹ میں شمٹا رہنا چاہیے ڈائٹ پہ کنٹرول کریے اور یدی ہو سکے تو اور مل سکے تو سب سے بڑی دوا بتا رہا ہے بتا دوں صبح صبح ایک گاجر ایک مولی ایک سلجم ایک چکندر ایک کھیرہ ہری مرچ شیندہ نمک کالا نمک سب چھوٹا چھوٹا کٹ کے اس میں ڈال کے ملا کے اور موٹھی بر چنا شام کو بھیگا کے پھولا کے اسی ملا کے موٹھی بر موں کھڑی موں بھیگا کے پھولا کے انکورت کر کے ملا کے اور موٹھی بر گیہوں رات میں پھولا کے انکورت کر کے اس میں ملا دو بناوگے کریب یہ سب تھوڑا تھوڑا ایک کلو تیار بنا پتی پتنی اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سووے سووے سبتاہ میں تین دن کھالو دیکھو کتنی بودھی پڑھے گی چہرے پر چمک آ جائے گی لائٹ آ جائے گی یہ بہت کریم پاوڈر لگانے کی جرورت نہیں پڑے پورا ایسے جمک جاؤ میں جمکا کر جاؤں گا یہاں سے تم کو اور پرشن بدن رہا کر کھوم محنت کیا کر سووے سووے کی دھوک بھنڈیا کر گردیو کا پروچن بھی روز سنا کر موبائل میں اسنگ سرج کرو یوٹیوب میں پورا پروچن آئے گا رات میں نو بجے آج تھا بجن چینل ٹی بی میں پروچن آئے گا پروچن سننے سے آپ کی بدھی بڑھے گی گیان بڑھے گا صدگوڑ بڑھے گی صداچار بڑھے گا گھر میں شخصانتی بڑھے گی دھن بڑھے گا دولت بڑھے گی مکان بڑھے گا گاڑی بڑھے گی سب کچھ بکاس ہوگا تمہارے گھر میں گریبی رہ نہیں سکتی ہے اگر سردھا سے تم نے پروچن سن لیا تو گریبی دور نکل کر چلی جائے آج ہمارے پرم بھکت شریف اوم پرکاس مہتا جی کھڑے ہو جاؤ ادھر آؤ پنکھا چلا اوپر آ جاؤ وہ کہہ رہے تھے چار سے آل سکھ گردیو کا پروچن سن رہا دے دو تھوڑا وہاں بیٹھ جانے یہ سردھا کمار یادوں ہیں جو چمر ڈھلا دہیں یہ اوم پرکاس مہتا ہے اگر چمر ڈھلا نہ ہے تو سفید کپڑا پہن کر آ جانا پڑے گا ہاں یہ سیوہ مل جاتی ہے تھوڑا تھوڑا اب اس چمر کو دیکھ کر کے مکھی گھبراتی ہے کہ کوئی گھوڑا آ گیا کیا گھوڑا کی پوچھیں مکھی نہیں آتی ہے مچھر بھی اس کو ڈرتا ہے بیٹھ جوڑ سجنوں یہ بھکت کہہ رہا تھا آج کہ چار سال سے ستسن سن رہا ہوں دو منجل مکان بن گئے چار پہیا فرس کلاس کار آ گئی ہے دکان کھل گئی ہے بھائی ہمارے سب بھائی مل کر کے پریم سے رہتے ہیں رائش مل بھی ہے کئی ٹریکٹر بھی ہے ٹرک بھی ہے اور گردیوں سب کچھ بڑھتا جائے اگر دس شال پہلے سے ستسنگ آپ کا مل جاتا سن لیتے کہیں تو اب تک کچھ اور ہی ہوتا بول رہے تھے سچ بات اور وہ گروہ کا دیوانہ بھی ہے گروہ کا دیوانہ چھوٹا لے گروہ کی لی تن من دن جی جان ارپی تھے تنہا میں کارکرم آپ نے ہی کیا تھا سمس گرم باشیوں کا سہی اکتہ واسطوں میں ستسنگ آپ کو دھنوان بھی بناتا ہے گڑوان بناتا ہے ستسنگ مہان بناتا ہے بھگوان سری رام بھگوان سری کرشن کو بھگوان کے پد پر پہنچانے والا بچپن سے جو ان کو ستسنگ ملا بھکتی ملی اس کی پرحاؤں سے ان میں بھگوان کا گوڑ آ گیا تھا بھگوٹ گوڑ پیدا آ گیتا ہے یہ ستسنگ شادھارن چیز نہیں تم گریب نہیں رہ سکتے ہو بیویک سے کام کر ساہے بندگی بولو ساہے بندگی